موسیقی زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا کیپٹن ریٹائیڈ سفدر گرفتاری کی خوف سے روپوش نیاب ٹیم کے نون لیگ کے برکزی الیکشن آفس سمیت مختلف مقامات پر چھاپے تحال کوئی اطلاع نہیں ملی نیاب نے نباز شریف مریم سفدر سمیت تینوں ملزمان کے نامی سل میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا موسیقی موسیقی مسکلات میں گھرے شریف خاندان کو نئی پریشانی کا سامنا پرانسپرنسی انٹرنیشنل کا پرطانوی حکومت سے نباز شریف کے کلاف تحقیقات کا مطالبہ کہا نباز شریف کو محفوظ پناہگاہ فراہم نہ کی جائے اگر ثابت ہو گیا جائدات کرپشن کے پیسے سے بنائی گئی ہے تو ضرطگی کی کارروائی کی جائے موسیقی موسیقی پاکستان میں تاریخ رقم ہو گئی ہے احتساب عدالت نے طاقتور باعثترین خاندان کے افراد کو سزا سنا دی ایون فیلڈ ریفرنس میں صحابق وزیراعظم نباز شریف دس برس قید کاٹیں گے مریم نباز سات سال کے لیے اندر جائیں گی کیپٹن سبدر کو ایک برس سزا بھگت نہیں ہوگی نہ اہلی کی مدت کا اطلاق قید ختم ہونے کے بعد ہوگا ایون فیلڈ ریفرنس کے فیصلے کے بعد کسی نے مو لٹکایا کسی نے بھرپور جشن بنایا کہیں اداسی اور ویرانی کہیں خوشی اور شاد مانن پی ٹی آئے کارکنان کے شہر شہر بھنگڑے مٹھائیاں تقسیم کی گئیں مطوالوں کا احتجاج صحابق وزیراعظم کی حق میں نہ رہے موسیقی 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 تبتان آج کوہارٹ میں میدان سجائیں گے مخالفین پر تنقید کے تابر توڑ باؤنسرز برسائیں گے کھلاریوں کے ساتھ خوب جشن بھی منائیں گے جلسہ دا ہمیں تیاریاں اتمی مراحل میں داخل پارٹی پرچموں کی بہار جلسے کے لیے نیا نغمہ ہو گیا تیار دی جے بھی کھلاریوں کا لہو گرمانے کو بے قرار موسیقی موسیقی بلاول بھٹو کا مشن پنجاب سربراہ پیپلز پارٹی آج بہاول پور میں رنگ جمائیں گے تیاریاں اتمی مراحل میں داخل کل مظفر گڑھ میں جلسہ کریں گے موسیقی اسلامباد میں روسی سفارتکار کی گاڑی کی موٹر سائیکل سوار کو ٹک کر حادثے میں موٹر سائیکل سوار اہلیا اور بچی سمیت زخمی روسی سفارتکار کے تھرڈ سیکیٹری الیکزینڈر کی گاڑی تھانا کوہسار منتقل کر دی گئی موسیقی ایف آئی اے کے ہاتھوں گرفتار سابت صدر آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی حسین لواری عدالت پہ پیش گیانہ جولائے تک جسواری ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے عدالت میں ایف آئی اے اور ملزم کے وکلہ میں تقرار رفاقی تحقیقاتی ادارے نے گزشتہ روز اتمنان بخش جواب نہ دینے پر حسین لواری کو گرفتار کیا تھا دوسرا چھاپے گرفتاریوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے بلا امتیاس بلا جواز اس میں ہمارے بلدیا ٹاؤن کے دو ساتھی دو روز پہلی گرفتار ہوئی اشتیار لنگیز تقاریر کا کیس فاروق ستار سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم پھر ٹل گئی فاروق ستار کہتے ہیں کراچی کے ووٹس کو اکر رائدہی سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ سب قبل زندخاب دھان بھی ہے ہم بھی صبح سے نکلے ہیں آپ لوگی صبح سے بیٹھے ہیں ایک سوال کچھ نہ ہے سوال سولہ نمبر گلی کا روڈ کب بنے گا پانچ سال کا حساب جائیے ہمیں سیڈی سمرو یہاں کے چیرمین ہے نہ گلی کا روڈ بنا ہے نہ پانی آیا ہمارے باست کیوں ویڈیو بند کر دیں بھائی جان کیوں بھائی ہماری گلی کا روڈ کب بنے گا بیس روز بعد پانی آتا ہے ہمیں حساب چاہیے انتخابات سے پہلے امیدواروں کا عوامی احتساب ملیر کے حلقے پی ایس اچھاستی میں پیپلز پارٹی امیدوار کو ووٹ مانگنا مہنگا پڑ گیا شہریوں نے پرانے وعدے یاد دلا دیے جیاروں نے شہری کو پنڈال سے نکال دیا کراشی میں پاک بہیا کے ایک سو نوے میڈشپ مین اور اٹھاروے شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پاریڈ کیرٹس کا عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ امیر البحر ایڈمینل زفر محمود عباسی کہتے ہیں پاکستان کی ام کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے دشمن کو دندان شکن جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ٹاپ سوریز آپ نے جانی ہے سب سے پہلے آپ کو کیپٹن سبدر کے حوالے سے خبر دیں گے بتائی جارت ہے کہ وزارت داخلہ نے احتساب عدالات کے فیصلی کی روشنی میں کیپٹن سبدر کا نام بلیک لسٹ میں ڈال دیا بتایا جارہا ہے کہ بلیک لسٹ میں نام شامن ہونے کے بعد کیپٹن سبدر ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے اسی بارے میں مزید بات کریں گے اینکر پرسن ابرار کیانی سے ابرار ہمیں اس حوالے سے ڈیٹیل سے آگاہ کیجے گا جی بلکل جی سابق وزیزم نواز شیف کے دماد کیپٹن کیارڈ سبدر جو ہے ان کا نام بلیک لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے اور دی جی پاسپورٹ اینٹ امیگریشن کی جانب سے ان کا نام جو ہے وہ اس بلیک لسٹ میں شامل کیا گیا ہے گزشتہ روز فیصلہ آیا تھا احساب عدالت کی جانب سے ایون فیلڈ پروپرٹیز ریفرنس کا اس میں تینوں جو منظمان ہیں سابق وزیزم نواز شیف ان کی بیٹی مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سبدر تینوں کو سزا ہوئی تھی اور اس میں جو کیپٹن ریٹائر سبدر ہے ان کو ایک سال کی سزا سنائی گئی تھی اور چونکہ نیب نے گزشتہ روز بھی اس چیز کو واضح کیا تھا کہ جب تک ان کے وارنٹ گرفتاری محصول نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کی گرفتاری نہیں ہوگی تو دیفنیٹی آج بھی چھٹی ہے کل بھی چھٹی ہے اور پیر والے دن ان کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیا جائیں گے لیکن اس سے پہلے اس خدشے کے پیشے نظر کہیں وہ ملک سے باہر نہ جا سکیں ان کا نام جو ہے وہ بلیک لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے اور بلیک لسٹ میں نام شامل ہو جانے کے بعد اب وہ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے یہ بھی ہمیں آگاہ کیجے گا اس سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ نیابٹی نے نور لیگ کے مرکزی الیکشن آفیس سمیت اور کس کس جگہ پر شاپا مارا جہاں سے نہیں ملے جی بلکل ایسا ہے کہ جب سے یہ فیصلہ آیا ہے تو اس کے بعد تمام وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں نیابٹی جارت سے کہ جس سے جو تمام ملزمان ہیں ان کے ستاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکے چونکہ دیگر جو دو ملزمان ہیں سابق وزیزم نواز شیف اور مریم نواز وہ تو پاکستان کے اندر موجود ہی نہیں ہیں لیکن پاکستان میں ہی ہیں اس لیے ان کا نام تو بلیک لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے اور این ممکن ہے کہ ان کا جو وارن گرفتاری حاصل کرنے کے فوراں بعد ان کو گرفتار بھی کھا لیا جائے گا لیکن دیگر جو دو ملزمان ہیں سابق وزیزم نواز شیف اور ان کی بیٹی مریم نواز وہ جو ہی پاکستان آئیں گے اور لازم ہے کہ انہوں نے پاکستان اس لیے بھی آنا ہے کہ انہوں نے ایپلیٹ فورم سے رجوع کرنا ہے اور ایپلیٹ فورم سے رجوع کرنے کے لیے ان کو عدالت کے سامنے سرینڈر کرنا ضروری ہے اس وقت کے فیصلہ سنایا جا رہا تھا اس وقت کیپٹن ریٹائٹ سبدر بیٹھے تھے مان سہرہ میں اپنے حلقے میں عوام کے درمیان میں لیکن جیسے یہ فیصلہ آیا اس کے بعد زمین کھا گئی ہیں آسمان نگل گیا کیپٹن سبدر گرفتاری کے خوف سے روپوش ہیں اور نیاب ٹیم کے نون لی کے مرکزی الیکشن آفس سمیت مختلف مقامات پر شاپے مارے گئے لیکن کیپٹن سبدر نہیں مل ابھی وزارت داخلہ کے جانب سے ان کا نام بلیک لسٹ میں شامل کر دیا گیا تاکہ وہ ملک سے باہر نہ جا سکیں آگے بڑھیں گے منی لانڈنگ کیس میں گزشتہ روز گرفتار کیے گئے نیچی بینک کے سربراہ حسین لوائی کو جسمانی ڈیمانڈ کے لیے سٹی کورٹ کراچی پہنچایا گیا جہاں ان کا گیارہ جلائے تک کا جسمانی ڈیمانڈ منظور کر لیا گیا حسین لوائی کو گزشتہ روز ایف آئی اے کرائم سرکل نے گرفتار کیا تھا عدالت نے پیشی کے بعد حسین لوائی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ کیس ریکاوری کا نہیں منی لانڈنگ کا ہے وقت بتائے گا کہ مجھے کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے اس وقت آپ کو صورتحال سے ماغا کر رہے ہیں کراچی سٹی کورٹ کی جہاں پر آج حسین لوائی کو پہنچایا گیا جسمانی ڈیمانڈ لیا گیا منی لانڈرنگ کیس میں گزشتہ روز انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کا جبیارہ جلائے تک جسمانی ڈیمانڈ منظور کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ حسین لوائی کو گزشتہ روز ایف آئی اے سرکل قائم سرکل نے گرفتار کیا تھا اور انہوں نے پیشی کے بعد میڈیا سے باتشیت بھی کی اور یہ کہا کہ کیس ریکاوری کا نہیں بلکہ منی لانڈرنگ کا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے یہ وقت بتائے گا